لوگ کہتے ہیں پیمبر کا علم کیا تھا میں کہتا ہوں پیمبر کے سوا علم کیا تھا اور سورسز پہ ہی علم ہوتا ہے کہ جس کے اللہ نے سارے سورسز کاٹ دیئے سارے دنیا کے سارے سورسز کاٹ دیئے کسی سے علم حاصل کرنے ہی نہیں دیا اس کو نبی امی کہا کسی سے کوئی علمی انفرمیشن حاصل نہیں کرنے کیوں قرآن دینا تھا اپنا آپ دینا تھا قیامت تک کیلئے علم دینا تھا اگر اس علم میں ذرا سی گھر بڑھ ہو جاتی یعنی اندازہ کرو غیر مسلموں کا کہ ایک دفعہ حضور بہیڑا راہب کے پاس سے گزرے اور اتنے چھوٹے سے بچے تھے اور ان جائلوں نے کہنا شروع کر دی کہ بہیرہ نے سارے علم منتقل کر دیا خدا نے اس ہستی کو کوئی علم منتقل نہیں ہونے لی کوئی کنفیوزن میں نہیں ڈالا تاکہ کوئی دنیا کی یونیورسٹی اور کالیج اور کوئی عالم کوئی فاضل یہ دعویٰ نہ کریں کہ یہ علم میں نے محمد کو دیا تھا اس لیے کہ ٹوٹل کنٹرولڈ نالج جو اللہ نے محمد و رسول اللہ کو دی اس کے بعد آپ کونوں تو سوال کرنے والے کے علم کتنا تھے آپ کیسے سوال کر سکتے ہیں جس کی زندگی کا دار و مدار یہ ہے کہ ایک ایک لمحہ گنا ہوا ہے قرآن میں کسی کی قسم نہیں کھایا اللہ نے لا امرک اے پایمبر تری عمر مقدس کی قسم ایک ایک لمحہ حیات کی قسم کھایا اللہ نے ایک ایک انداز کی قسم کھایا اللہ نے اب اس کے بارے میں اگر آپ یہ سوچو and he is the only witness of God only witness of God لوگ معاملہ کنفیوز کر دیتا زمین پر خدا کی شہادت دینے والا تک کوئی بندہ کوئی آئی ویٹنس موجود نہیں ہو the processing یہ ہو رہی تھی کسی نے وہی سنی کسی نے آگے سنا تھوڑا تھوڑا کر کے خدا کے قریب آرہے تھے جب بوسیٰ آئے نا تو کلام دیا جی anybody can refuse this fact after reading the entire religious books کہ بوسیٰ نے اللہ سے کلام دیا کلام تک آگے اب آگے تھوڑا سے چلے عیسیٰ علیہ السلام وَعَيَدْنَهُ بِرُوحِ الْقُدَسِ اس کو روحِ الْقُدَسِ سے مدد دے گئے جبریلِ امی سے یعنی بہت بڑے میسینجر سے جبریلِ امی خالی جبریلِ امی نہیں ہے ان کا روح بھی خطاب ہے ارواح کو تخلیق کرنے والے ہیں ارواح کے ڈپارٹمنٹ کے ان چار جبریلِ امی ہیں اس لئے ان کا نام ایک تنظل الملائکت ور روح کہ آسمانوں سے فرشتے بھی نازل ہوئے اور جبریل بھی نازل تو جبریل کا یہ لقب ہے اور روح کا یہ سارے کے سارا ان کو عطا کیا گیا ہر وقت کا ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے پتہ نہیں پرانی ڈاز نے کہا کہہ دیں لزارس وز ڈیٹ حضرت عیسیٰ کو جو میرے کلتا ہوا کہ لزارس ان کا ایک حواری تھے وہ مر گئے تھے پھر حضرت عیسیٰ جبریلِ امی کے ساتھ وہاں پہنچے اور لزارس کو دوبارہ زندگی دی اور وہ تین دن زندہ رہا پھر وفات ہوا یہ بڑا مشہور موجزہ گنا جاتا ہے مردہ چیزوں پر فونک مارنے سے ان کو زندہ کرنا یہ قرآنِ حکیم میں بھی ڈرچ ہے تو ان کو روح القدس سے یعنی روح سے مدد دی گئے اب ایک چیز باقی تھی ویجن ایک نظری شہادت جائی اور کس خوبی سے قرآنِ حکیم نے کہا کہ وہ عظیم قوتوں والا اس کے قریب اترا وَمَا زَاغَ الْبَسَرَا وَمَا تَغَا نہ اس کی آنکھوں نے کجی کی نہ بہکی نہ نظر بہکی اور حضور نے وہ ہمارا ہے لوگوں نے جبریل کو دیکھا مازے کی بات یہ ہے جبریل صدرت المنتحہ پہ ریٹائر ہو چکے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا اس سے آگے میں اگر ایک لما بھی جاؤں گا تو میں جلا کے خاکستر کر میری حدود ہی نہیں بنتا آگے آپ اکیلے ہی جاؤ گے تو ایسے عظیم ترین پیمبر کے اگر اتنے بڑے میں آپ کو ایک سمپل سی پرپوزیش اتنے بڑے سپیرچول ایکسپیرینس کے ساتھ لکٹ ایز لائف ایک شائر کو شیر لکھنا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے سارے شیر چل ہے دلہ دلہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو میں شائر ہو گیا ہوں اور یہ دیکھو کہ زندگی اور کائنات کا سب سے بڑا ایکسپیرینس رکھنے کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے نارمل ہیں حیرانی کا باعث ہے ایک دفعہ بھی انکشاف نہیں ہوتا حتیٰ کہ الحمدللہ رب العالمین اور کہا کہ میں رب عالمین ہوں اور میرا یہ جو پہمبر ہے رحمتہ لیل آلمین آلمین میں کوئی تخصیص سنینا دیکھتے تو مطلب کہ یہی بآہ کہ جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمتہ لیل آلمین ہے قرآن کی اپنی ڈکشن یہ گواہی دیتی ہے کہ میں الحمدللہ رب العالمین ہوں اور میرا پہمبر رحمتہ لیل آلمین رب العالمین میں وہی گرفت نظر آتی ہے جو رحمتہ لیل آلمین میں نظر آتی ہے اتنا بڑا پیمبر ہے مگر ذرا غور کی لئے کہہ رکھا ہے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لوگ کیسے داخل کیے جائیں گے فرمایا اللہ کی رحمت کے ساتھ فرمایا یا رسول اللہ اور آپ فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت سے داخل جو خود رحمتہ للعالمی یہ انکسار کسی اور شخص میں میں نے نہیں دیکھ کسی اور شخص میں یہ عظیم ترین مرتبہ سکینتِ انسان ہے کہ جس میں اپنی ذات سے کوئی کوالٹی منصوب نہیں کر رہے ہو ایسے پہمبر ہیں آپ کے ہم تمرد اور انعا کے شکار ہیں ہم غرور کے شماتتِ ہمسایہ کے شکار ہیں ہمیں دیکھو تو مجھے افسوس ہوتا ہے مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ میں جا کے اللہ کے رسول سے کہ we don't deserve you we don't deserve you پتہ نہیں کش نیمت سے آپ ہمارے رسول ہو گئے ہم حق دار ہی نہیں ہیں آپ کے امت ہی ہونے آپ کے شکار ہے آپ کے لئے دیں کش تک ہم سے گیا مجھے بھی رسول